کسی بھی چپٹر کو دیکھ لیں پاکستان کے وہاں پہ آپ کو ایک علامنگ بیل رنگ کرتی نظر آ رہی ہے جو کہ آپ کو بتا رہی ہے کہ خوزارہ صدر جاؤ یہ وقت ہے اور کس کو بتا رہی ہے جو وائزر اور سین مائنڈز ہیں یہ وقت ہے ان کے ڈسین لینے کا ان گروہوں کا یا پارٹیز کا یا ان کا نہیں کہ جو کہ اپنے مفادات کے لیے یا اپنے کسی زد کے لیے یا اپنے کیسز کے لیے اس وقت سرگرم ہیں اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اکانومی کو تو آپ ایک طرف رکھئے وہ تو ابھی ہر شخص جا چکا ہے کہ کہاں تک ہم جا چکے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جی فرنٹ کے پی میں کیا ہو رہا ہے وہ چیز ٹریول کرتی ہوئی آج اسلامباد میں لینڈ کیا خدا نخواستہ یہ پندرہ کلو کا جونسہ تھا لوڈی خودکش بمبار جونسہ تھا ابھی تو ٹکسی میں یہ پکڑا گیا اگر یہ کہیں ایسی پبلک پلیس میں یا کسی ہائی بیلی اٹھا جا کے ہٹ کرتا تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہمیں اور کس طرف ہم چلے جاتے ہیں نشدان میں آپ دیکھئے کیا ہو رہا ہے اب ٹگ آف وار کیا ہے ٹگ آف وار یہ نظر آ رہا ہے کہ جی ایک طرف وہ کہا جا رہا ہے کہ جی ارلی الیکشنز ہوں اسی طرف غالباً یہی ہے کہ یہ سٹیٹس کو چلے یہی سسٹم چلے اور اس کو جتنا میکسیمم ڈیلے کیا جا سکتا ہے اس کو ڈیلے کیا جا ہے بلکہ فضل اور رہم صاحب سے تو ہم یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جی اگر ایک سال کی ایکسٹینشن دینی پڑے تو ایک سال کی ایکسٹینشن دینی جائے موجودہ اس امیلی کو حل بڑا اس کا آسان ہے ابھی انہوں نے کہا کہ جی آپ بیٹھ جائیے آپ پچیس جولائے کو اس امیلی خاند ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لیت ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری آج ہی تو بھی ہے ایک میری جن کا کوئی ٹائم رکھ لیتی ہے وہاں پہ جا کے آپ الیکشنز کی دیٹھ اناؤنس کرتے ہیں لیکن اب الیکشنز کی دیٹھ نہ اناؤنس کرنے کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں اناؤنس کی جائے وہ کہتے ہیں اکتوبر تہیس دیکھیں اکتوبر تہیس اس اس کی بھی ایکسٹین ہے نا